ہیلو فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خر و خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی کوئی بھی برا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین سوم آمین تو جو فرنڈز یہاں پہ جو ٹائم ہے کل آٹھ نو بچے کا ٹائم تھا اور ممہ کو جو ہے جنٹس جو کپرے ہیں وہ دینے تھے ٹیلر کو اور یہاں پہ جو ہے ہم بس ٹیلر پہ آئے تھے کپرے دینے کے لیے پاپا کا بھائیوں کا اور میرے ہسپن کا جو ہے ڈریس جو انہوں نے خیر سے عید پہ پہننا ہے اور عید کی نماز عطا کرنی ہے تو بس جی یہاں پہ ٹیلر کو جو ہے ہم ڈریس دیکھ کر آ چکے تھے گھر اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ آ رہی تھی نیند افتاری کے بعد ویسے ہی بہت زیادہ نیند آتی ہے کیونکہ ہم پورا دن بھوکے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہم کام بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ سہری افتاری کر لیتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایک بہت ہی زیادہ سستی آ جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بس بیڈ ہو اور ہم ہو اور دیسرا کوئی بھی نہ ہو اور ہم مرام سکون سے جو ہے سو جائیں تو یہاں پہ جو ہے ہم گھر آتے ہی سو گئے تھے اور اس کے بعد ہماری آنکھ کھلی دو بجے تو دو بجے جو ہے ہم جیسے ہی اٹھے تو میرے ہزبنڈ نے مجھے کہا اٹھو سہری کرنے باہر چلو گی میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ چلو چلتے ہیں تو میرے ہزبنڈ نے میرے دو چھوٹے بھائیوں کو بھی ریڈی کر لیا اور ہم جا رہے ہیں یہاں پہ سہری کرنے کے لیے اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں سہری میں ہیوی کچھ بھی نہیں کھاتی ہاں اگر چاول ہوں بریانی ہوں پھر تو ظاہر سی بات ہے بریانی تو کسی بھی ٹائم مل جائے تو آپ کو کھا لینی چاہیے تو یہاں پہ جو ہے ہم سہری کرنے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بھی ہم کیا کھائیں گے تو جی آپ سب بھی چلیں میرے ساتھ سہری کرنے کے لیے تو جی یہاں پہ ہماری سہری جو ہے آ چکی ہے ہم یہاں پہ کھا رہے ہیں چکن چیز پراتھا رول اور میرے جو دو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے جو ہے مگوایا تھا برگر چکن برگر اور ساتھ فرائز تھے اور گھر جو ہے ممہ پاپا کو فون کر دیا تھا میں نے کہ ممہ آپ اٹھنے والی ہیں تو لہٰذا آپ سہری نہ بنانا میں آپ کے لیے باہر سے ہی لے کر آؤں گی تو انہوں نے بھی کہا کہ کیا لے کر آؤں گی اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ کیا کھائیں گے بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی جو ہے ایک پراتھا لے آنا اور میں بس چائے رکھتی ہوں اور جلدی پہنچوا آپ لوگ گھر اور یہاں پہ جو ہے پراتھا جو ہے آ چکا تھا میرا اور بھائیوں کا جو برگر ہے بھی آنے میں ٹائم تھا تو بس یہاں پہ میں سہری کر رہی ہوں اور مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ پراتھا کھانے کے بعد جو پورا دن میری حالت ہونے والی ہے وہ میں آپ کو بھی آگا جائے کے بتاتی ہوں اور جی یہاں پہ اب جی میرے جو دو چھوٹے بھائیں ہیں اور میرے ہسپنڈ بھی ان کو کارٹونز بہت زیادہ پسند ہے اور انہوں نے جو ہے ڈوری مون یہاں پہ لگا لیے تھے اور سا سا دوری مون دیکھ رہے ہیں اور سا سا جو ہے یہ سہری کر رہے ہیں تو جی بس یہ میرے دو چھوٹے بھائیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ سہری کر رہے ہیں اور میں نے اور میرے ہسپنڈ نے جو ہے سہری کر لی تھی اور اب ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں گھر گھر والوں کے لیے سہری لے کر گھر پہ ماما پاپا تھے اور میرا بھائی تھا جو میرے سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں تو جی ہم دو بہنیں اور تین بھائی ہیں سب سے بڑی میری بہن ہیں جو کہ میرٹ ہے جو ملیہہ اور محمد کی مدر ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں ہوں اور پھر جو ہے میرے تینوں بھائی ماشاءاللہ سے میرے سے چھوٹے ہیں تو یہاں پہ جو ہے بس ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور گھر جاتے ہی جو ہے سب سے پہلے ہم نے پی تھی چائے اور یہاں پہ دیکھیں کہ چندہ مامو جو ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں چاند بہت اچھی روشنی لگتی ہے مجھے چاند کی یہ ولی پتہ نہیں گیارویں بارویں کے چود بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم آ چکے ہیں اب گھر اور آپ یہ ہینڈ فری دیکھ رہے ہیں یہ میرے بھائی کی نئی ہینڈ فری جو ہے بیلا اور ڈالی کے بچوں نے توڑ دی ہے میرا بھائی اس ٹیم سہری کے ٹائم بے بہت انچا انچا بول رہا تھا اور اس کو غصہ آ رہا تھا اور جسے میرا بھائی ڈانٹ رہا تھا تو یہ جو بیلا ہے بورے غور سے سن رہا تھا کہ جی میرے کس بچے کو ڈانٹ پر رہی ہے تو جی سہری کا جو ہے ٹائم ختم ہو چکا ہے ہم نے نماز بھی پڑھ لی ہے اور یہاں پہ جو ہے گھر کی صفائی بھی تقریباً ہو چکی تھی اور میں جا رہی تھی یہاں باہر کارپوچ کی جو ہے لائٹ آف کرنے کے لیے اور صبح کی تھنڈی تھنڈی جو ہے ہوا لینے کے لیے اور جی بس یہاں پہ جو ہے میں آئی تھی باہر لائٹ آف کرنے کے لیے لائٹ بھی میں نے آف کر لی اور سوچا کہ ایک دو چکر باہر کے لگا لیتی ہوں ووک کر لیتی ہوں اور جی ایک تو میں نے رول کھایا ہوا تھا اوپر سے جو ہے میں نے تھوڑ اسی باہر ووک کر لی اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایسا لگا کہ مجھے لگ گیا ہے روزہ روزہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی مجھے اتنی زیادہ پیاس لگ رہی تھی اتنی زیادہ پیاس لگ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اللہ پاک مجھے معاف کرے میں نے سبر تو بہت زیادہ کیا آج لیکن بہت زیادہ مجھے ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں وائس آور کرتے ہوئے کہ آج مجھے کتنی زیادہ روزہ رکھتے ساتھ ہی پیاس لگنے لگ گئی تھی تو ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نیچرل سی بات ہے روزہ رکھنے کے بعد جو ہے ایسی حالت بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایسے نہیں کہتے کہ جسم کا جو ہے صدقہ ہوتا ہے اور ہمیں صبر کرنا جو ہے روزہ سکھاتا ہے اور شکر اللہ کا میں نے بہت صبر کیا یہ میرا بلہ ہے یہ میرا پاڑا بلہ ہے یہ کیوٹو کیوٹو ہے یہ چھونا چھونا ہے یہ ہمارا ڈکڈانگ والا بلہ ہے یہ ہپشی ہپشی ہے آہ channels sorry 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 یہ ہپشی ہپشی ہے یہ میرا پڑا بلہ ہے کیوٹو کیوٹو ہے ہپشی سے چڑھتا ہے ڈالی یہ تو فران کی بلی نہیں لگتی تو جی اب میں آپ کو ملتی ہوں زہر یا اثر کے ٹائم زہر کے ٹائم میں سو کر اٹھتی ہوں نماز پری قرآن بھرا اور اس کے بعد اثر کے ٹائم جو ہے میں چلے جاتی ہوں کچن میں تو جی ملتے ہیں اب اثر کے ٹائم تو جی فرنڈ سب میں جا رہی ہوں کچن میں اثر کا ٹائم جو ہے ہو چکا ہے اور اثر کی نماز جو ہے پڑھ لی ہے اور ہم میں کچن میں جا رہی ہوں آفٹاری بنانے کے لیے اور آج مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے مجھے بھوکا اے ساس تو بلکل بھی نہیں ہوتا لیکن مجھے پیاس آج بہت زیادہ لگ رہی ہے اور پیاس لگنے کی ریزن پتا کیا ہے پیاس لگنے کی ریزن مجھے آج یہ ہے کہ آج جو میں نے شہری میں رول کھایا تھا اس کی جو چٹنی تھی اس کی اندر آئی تھنگ تھا سرکہ جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے پیاس تو چلتے ہیں اب کچن میں کچن میں میں جاتی ہوں آفٹاری کی تیاری کرتی ہوں اور ملتے ہیں اب آفٹاری کے بعد اور یہاں پہ جو ہے میں آج بنا رہی ہوں سپیگٹیز اور کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ سپیگٹیز بنا لوں پہلے تو پلان تھا کہ بہن آئے گی جس دن اس دن بناؤں گی اور بس بہن کی ٹائمنگز آنے کی وہ کبھی بھی آ جاتی ہے بغیر بتائے آج کل کیونکہ ان کے جو ہسپنڈ ہیں وہ بھی مصروف ہوتے ہیں اور ان کی بھی جو بینکز کی ٹائمنگ ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ بہن کبھی بھی آ جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ سپیگٹیز بنا لیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں نے سپیگٹیز جو ہے بوائل کر لیتی اور اب ان کو میں پانی کے اندر اسے اس کو پر پانی ڈال دوں گی تاکہ یہاں پہ جو ہے یہ جو میں چکن یوز کر رہی ہوں یہ بھی بزار سے مل جاتا ہے کیونکہ جب میرے بھائی کی جو پیزا شاپ تھی تو تب جو ہے ہم یہ چکن جو ہے مگواتے تھے تو میں نے یہ والا چکن جو ہے مگوالی آوا تھا یہ تکہ فریور بھی مل جاتا ہے اور دوسرا بھی مل جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں سپیگٹیز سپیگٹیز کے ریسپی میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو دے چکی ہوں اور ویسی بھی یوٹیوب کے اوپر ہر کسی نے دیویا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے کوکنگ کرنے کا اور اگر میں کسی کی ریسپی دیکھ بھی لوں تو ایک دو چیزیں پاس سے بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں ریسپی کے اندر تو جی بس یہاں پہ جو ہے بہت سیمپل سی ریسپی ہے اس کی اور میری جو سپیگٹیز ہیں وہ بھی تقریبا بن کر ہو چکی ہیں ریڈی تو جی فرنڈز یہ تھی میری آج کی سہری ٹو افتاری سہری ٹو افتاری کی روٹین آج کا ویلوگ میرا آپ سب کو کیسا لگا ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کا نام لوں اور ابھی جو ہے میں اپنی کمیونٹی کے اوپر جو ہے ایک پوسٹ لگا دوں گی جس میں میں آپ سب کو بولوں گی کہ جو جو چاہتا ہے کہ نیکسٹ ویلوگ میں میں اس کا نام لوں تو وہاں پہ آپ سب کمنٹ کر دیں جو لوگ کمنٹ کرے گا میں صرف اسی کا ہی نام لوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تجھے ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ اپنی دعا میں رکھئے گا یاد آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ موسیقی